بسم اللہ الرحمن الرحیم تششت میں تفصیل سے بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ آٹھ سبتمبر کا وہ کتنا کامیاب تھا اور اس جلسے نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں حکومت وقت کو اور پاکستان کی عدلیہ اور عوام کو کیا پیغام دیا اور جتری بھی تقریریں ہوئی اس کا رد عمل حکومت کی طرف سے کیا آیا ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے اور اب حکومت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کس قسم کی کاروائییں کرے گی کیا عمران خان کو پندرہ دنوں کے اندر تحریک انصاف رہا کرو پاکستانے میں کامیاب ہوگی کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا پھر اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا ہوگا اور ایک پریشر حکومت وقت پر ڈالا جائے گا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے کیونکہ عدالتوں میں ان کے مقدمات مکمل طور پر ختم ہونے کے قریب ہیں لیکن ملٹری جو ٹرائل کی بازگشت ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے اور دو لوگوں نے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سپوکس پرسن ہے علی امین گنڈا پر کی تقریر کے جواب میں انہوں نے کیا ایک ردے مل دیا ہے ویورز اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن علی امین گنڈا پر سے پہلے میں آپ کو اسلامباد میں جو جلسہ جساں ختم ہوا اور حکومت وقت کس قسم کی کاروائی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کرنے جا رہی ہے آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ یہ ٹائم تھا چار سے ساتھ کا اور عرفان میمن صاحب جو ڈی سی اسلامباد ہیں وہ ٹیلیون سکرین پر ایک گھنڈا پہلے نمودار ہوتے ہیں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے آپ نے جو قوائد و زوابط تھے جو رولز نو سی میں لکھے گئے آپ اس کی خلاف ورزی کریں لہٰذا اس جلسے کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور اگر آپ نے نہ کیا تو جو قانون پاس کیا گیا پارلیمنٹ کی طرح سے ہم اس کے تحت آپ کے خلاف کاروائی کریں گے یعنی پتا لگ گیا نا کہ ایک سازش تھی جمہوریت کے خلاف اور اس سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے عرفان میمن اب اپنا کردار ادا کریں گے تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ نوٹیفیکیشن کے بعد جو انہوں نے موطل کیا تقریریں ہوتی رہی انتظامیہ کے خلاف اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو وہاں پر موجود تھے ان کے خلاف پرچے درج کیے جائیں گے اور کاروائی ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کاروائی کس میسیف لیول پر ہوتی ہے محمود خان اچکزائی کا میں بار بار نام لے رہا ہوں کیا آپ ان کے خلاف بھی کاروائی کریں گے سلمان اکرم راجہ علی امین گنڈا پور اور جتری قیادت وہاں پر موجود تھی کیا ان کے خلاف بھی پرچے جو ہیں وہ درج ہوں گے اور کیا آپ انہیں تین سال کی سزا دلوانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے شہر میں آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایف سی کو طلب کیا گیا ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا ہم نے ٹیلوین سکرینز کے اوپر شیلنگ ہوتے ہوئے ضرور دیکھی ہے لیکن پتھر پھینکتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا اب کوئی اگر یہ کہے کہ پتھر پھینکے گئے اور کچھ لوگ جو پوچاتے تھے کہ ٹکراؤ ہو یہ لوگ کون تھے کیا ان کی نشاندہ ہی ہو ہو سکی اور کن لوگیں خلاف پرچہ درج کیا جائے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن پتہ یہ چلا کہ موقع پر جو اسلامباد کی چونگی نمبر غالباً چھبیس تھی وہاں پر بقاعدہ طور پر لوگ جو ہیں وہ پہنچے اور اس کے بعد ایف سی کو بھی طلب کر لیا گیا ہے آج علی مین گنڈا پور جب یہ جلسہ ختم ہونے والا تھا اور عرفان میمن صاحب نوٹفیکیشنز جاری کرتے ہیں ٹی وی پر آ کر بیپرز دیتے ہیں تو علی مین گنڈا پور کافلے کے ساتھ جلسہ گا کی طرف گامزن تھے لیکن انہوں نے راستہ نہیں ملا ultimately وہ پہنچ گئے لیکن خبر ویورز جو میری پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر موجود تھے جن سے میری بات ہوئی وہ یہ بتاتے ہیں کہ پورے کا پورا کافلہ جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ سکا اور لوگوں کو واپس جانا پڑا چونکہ انہوں نے راستے بند کر لیے تھے اور جو بار بار یہ کہہ رہے تھے نا کہ دکھاؤ aerial footage اور بتاؤ کہ کتنے لوگ تھے اور پانچ کنال کا plot تم سے نہیں بھرا گیا اس شرمندگی سے بچنے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے کافلے کو رکا گیا اور یہ planning تھی کہ صرف ایک راستہ دیا جائے گا دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ایسو پیز ہیں وہ پہلے سے بتائیں اور شہر کا پورے کا پورا راستہ جو ہے جو آپ نے ایک بھول بھلائیاں پورے اسلامباد شہر کو بنا دیا اور ایک ایسا راستہ مقرر کیا گیا جہاں سے ہزاروں کا کافلہ نہیں گزر سکتا ایک planning تھی جس میں یہ کسی حد تک کام جن لوگوں نے جلسے سے خطاب کرنا ہو اسے خاص hierarchy میں range کیا جاتا ہے third tier second tier اور پھر main leadership لیکن آج جلسے کی خاص بات پتہ کیا تھی کہ اس جلسے کے اندر نہ کوئی لیڈر نہیں تھا سارے نمائندے تھے عمران خان کی سوچ کے نمائندے عمران خان کی سیاست کے صفیر آج ہمیں شرکہ کی نظر میں بھی نظر آئے اور خطاب کرنے والوں کی نظر میں بھی آئے یعنی کوئی اپنے خاص ایجنڈے کے تحت وہاں موجود نہیں تھا آج ہم نے شرکہ کو بھی جو لوگ پورے پاکستان سے اسلامباد کی طرف مارچ کرتے ہیں انہیں اور پاکستان کی تمام جو تحریک انصاف کی leadership ہے ان تمام لوگوں کو عمران خان کے روپ میں بولتے ہوئے دیکھا علی امین گنڈاپور ہوں بریسٹر گوہر ہوں عمر عیوب ہوں یا اس کے علاوہ عصد کیسر صاحب ہوں محمود خان اچکزائی ہوں ان سب نے عمران خان کی سوچ اور عمران خان کی سیاست کی آج نمائندگی کی عمران خان کا جو پاکستان کو آگے لے جانے کا جو پورا ویجن ہے اس ویجن کی نمائندگی کی عمران خان پاکستان کے طاقتور حلقوں کو جس انداز میں پکارتے ہیں اور جس طرح سے ان پر تنقید کرتے ہیں آج ہمیں وہ تنقید علی امین گنڈاپور کے خطاب میں نظر آئی جب پاکستان میں اینورو کی بات ہوتی ہے جن چوروں لٹیروں کو اینورو دیا گیا آج وہ گفتگو جو عمران خان جیل میں بیٹھ کر کرتے ہیں خاص طور پر ایسے وقت میں جب نائب ترامین کے کیس کا فیصلہ آیا اور جن کو اس کا ریلیف ملا جو تنقید عمران خان نے کی وہی تنقید آج ہمیں پاکستان طریقہ انصاف کے ہر نمائندے سے نظر آئی جو سٹ عمران خان کی اس کال پر لبیک کہتا ہوا ہمیں آج نظر آیا ویورز علی امین گنڈاپور نے کیا کہا وہی کہتے ہیں کہ قرآن میں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم ہے میں واضح کرنا دینا چاہتا ہوں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں چونکہ وہ حق پر ہے اگر جابر حکمران کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ ظلم ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے ایمان کے خلاف جا کر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ظالم حکمران کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے اور میں کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اب اس ڈیڈ لائن کے کیا پولٹیکل اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے دو لوگوں نے جی آج ٹیلی وین پر بیٹھ کر بقاعدہ طور پر علی امین گنڈاپور کو اس کا جواب دیا ہے ایک تو جی فیصل وارڈا صاحب آویسلی وہ کسی جماعت کی نمائندگی نہیں کرتے گو کہ ان کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہے جنہوں نے انہیں سینیٹر بنوایا لیکن وہ نمائندگی پاکست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کرتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ اپنی کرسی پر کس طرح بیٹھ سکتے ہیں اور پھر مریف فاروق صاحب کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آج کے اس خطاب کے بعد جو علی امین گنڈاپور نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے باتیں کہیں ہیں اور جس طرح کی وہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی کرسی پر زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکیں گے اور انہوں نے عمران خان اور پا تیری کھائی میں دھکیل دیا طاقتور لوگوں سے لڑائی کریں گے تو سیاسی جماعتوں کا رگڑا ہی نکلتا ہے اور مریف فاروق آپ کو اس قسم کی باتیں اس سے پہلے بھی کرتے ہوئے نظر آئے ان سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ صرف اس کو بیان کر رہے ہیں لیکن آپ اس کے اوپر اپنی رائے قائم نہیں کرتے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست میں جمہوریت کے جو معاملات ہیں اس میں دخل اندازی کرے گی تو اس پر کیا تنقید نہیں کرنی چاہیے ل لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آج گفتگو علی امین گھنڈاپور کی طرف سے کی گئی انہوں نے تحریک انصاف کو گہری کھائی میں دھکیل دیا ہے اور ایک اور انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے الفاظ آرمی چیف کے سنٹیمنٹ ہوتے ہیں اور جو وہ بات کر رہے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے آرمی چیف کا یہ تمام جو ایک کسی بھی پولٹیکل مدے کے اوپر جو سنٹیمنٹ ہے اس کی ترجمانی کر رہا ہے پھر فیصل وارڈا نے یہ کہا کہ عمران خان کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے جس کے ذمہ دار علی امین گھنڈا پر ہوں گے عمران خان کی زندگی کی ذمہ داری علی امین گھنڈا کے بیان پر آ جائے گی اب علی امین زیادہ دیر کے لیے وزیعالہ نہیں رہیں گے اب عمران خان کی زندگی کی ذمہ داری اس سے کیا مراد ہے یہ پورے پاکستان کا سوال ہے خدا کے لیے اپنی چھوٹی سی دکان بلکل چھوٹی سی دکان کو تم چمکانے کے لیے ایک ایسے لیڈر کے خلاف بات کرتے ہو جس نے تمہارے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے تھے مجھے آج بھی ویورز وہ کلپ یاد ہے خان صاحب کراچی گئے تو فیصل وارڈا نے انہیں ریسیف کیا تو عمران خان نے ان کی تعریف کی تھی کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں اور آپ نے پاکستان کے عوام کی ترجمانی کی آپ ہماری جو سیاست ہے جو عام آدمی کی سیاست ہے اسے ٹیلیوین پر بیٹھ کر بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا لیکن آج یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہو گ ہوئے کہ انہیں آج یہ بھی خیال نہیں رہا کہ اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ عمران خان کے لیے خطرہ بڑھ گیا جس کے ذمہ دار علی امین گنڈا پر ہوں گے ہم تو قانون کی بات کر رہے تھے نا ہم ثبوتوں پر بار بار یہ کہتے ہیں کہ ثبوت مل گئے ہیں جی جس پر عمران خان کے خلاف انکوائری ہوگی اور عمران خان کو ملٹی کورٹ میں لے جائے جائے گا اور یہ ضرور ہوگا جس دن سپریر کورٹ نے فیصلہ دے لیا کوئی نہیں روک سکے گا لیکن کوئی یہ بات کہے کہ خط پاکستان میں پچھلے پچھتر برسوں سے جاری ہے اور جو طاقتیں پچھلے پچھتر برسوں سے پاکستان کی جمہوریت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جماعتوں کو بنانے اور پھر توڑنے اور پھر ان کو غدار وطن ڈیکلیر کرنے کے جو سرٹیفیکیٹس اسٹیبیشمنٹ دیتی ہے اب یہ سرسلے کو رکنا چاہیے اور پھر ایسے کردار جو ٹیلی وین پر بیٹھ کر جن لوگوں کے اس ایجنڈے کو آگے لے کر جا رہے ہیں کیا کبھی ان کو بھی کو خطرہ ہوگا اور جو یہ جمہوریت کو ہر وقت خطرہ اور عمران خان کی زندگی خطرات کی بات کرتے کوئی سے یہ سوال کرے کہ آپ نے ایک طرح سے بیٹھ کر یہ کہا کہ اب ان کی زندگی کو الفاظ میں دوبارہ دھورا دیتا ہوں کہ عمران خان کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے جس کے ذمہدار علی امین گنڈا پر ہوں گے عمران خان کی زندگی کی ذمہداری علی امین کے بیان پر آ جائے گی اب علی امین زیادہ دیر کے لیے وزیالہ نہیں رہیں گے چلیں وزیالہ نہ رہنا آپ کی پریڈکشن ہو سکتی ہے لیکن کسی کی زندگی کا خاتمہ اور خطرات کی بات کرنا میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ضرور پاکستان طریقہ انصاف کو ان کو تو عدالت لے کر جانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ان کی زندگی چونکہ میں اس سے پہلے بھی طریقہ انصاف کے جو دتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں متعدد دفعے کہہ چکا اور بہت ساری ایسی جو ہماری ریکویسٹ تھی ان کے اوپر طریقہ انصاف نے یقیناً عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹ کھٹایا یہ کری اور ایڈ کی جائے اور فیصل وارڈا کی اس بیان کو بنیاد بنا کر کہ انہوں نے ٹیلی وین پر بیٹھ کر یہ کہا کہ زندگی کو خطرات ہیں اور عمران خان کی زندگی کی جو عدالت کے حوالے سے گرنٹیز ہیں اور جو انہیں سہولیات دی جاری ہیں اس معاملے کو عدالت میں لے کر جانا چاہیے اور اس پاکستان طریقہ انصاف کے اس پاور شو نے حکومت وقت اور ان کے پیار کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہے لیکن آج بھی ا ایڈیالا جیل پاور ہاؤس بنا ہوا ہے وہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ نکلو تو پاکستان کی خاطر لوگ نکلتے ہیں عمران خان نے عوامی منڈیٹ کو واپس لینے کے لیے نعرہ لگایا تو لوگوں نے لب بیک کہا اگر عمران خان اپنی رہائی کے لیے نعرہ لگائے گا تو کیا پاکستان کی عوام نہیں نکلے گی اسی خوف کی وجہ سے آج ہم نے قانون پاس ہوتے ہوئے دیکھا اور آج ایک ٹیلی وین چینل کے اوپر فیصل وارڈا سے جب یہ سوال ہوا کہ سرکار ق ترمیم لے کر آ رہے ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں اسلام باب میں چائے پینے نہیں آیا بلکہ آپ دیکھیں گے کہ گانا جو ہمیشہ ہم سنتے ہیں مولانا کے کافلوں کے اندر کہ مولانا آ رہا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان میں جو ملک کے لیے بہتر ہے ہم ترمیم کریں گے اور آئین کے اندر یہ ترمیم ہونے جا رہی ہیں یہ فیصلہ ویورز ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کے مختلف شہروں میں فضل رحمان صاحب کو پورا پروٹیکول دیا جاتا ہے ان کے جتنے بھی دھرنے ہیں انہیں ریاست آ کر سرپرستی کرتی ہے کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے آپ پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیں آپ سپریم کور پاکستان کی بلڈنگ کے اندر پہنچائیں وہاں جا کر نعرے لگائیں چاہے وہ کوئی بھی مدہ ہو لیکن ریاست آپ کو پروٹیکول دیتی ہے لیکن یہ پروٹیکول پاکستان طریقہ انصاف کے پاس نہیں ہے آپ نے جو لاہور میں تقریریں کی آج بھی آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں آج بھی آپ ٹیکس کے معاملے کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ٹیکس اس لیے نہیں دے رہے کہ تم ہمارے خلاف کاربائیاں کرو یہ ٹیکس والی بات اگر پاکستان طریقہ انصاف نہیں کی ہوتی تو شاید یہ آج سیول نافرمانی کے جرم میں ایک اور مقدمہ عمران خان پر ڈیلہ جیل کے اندر جو ہے وہ درج کر لیا جاتا تو یہ سب چیزیں ایک اشارہ ہے کہ فضل رحمان جھوٹ بول رہے ہیں اور فضل رحمان نے حکومت سے ہاتھ میں لالیا ہے اور بہت جلدی جو حلوے کی دیکھ تیار ہو رہی ہے ان کے حوالے کر دی جائے گی یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جلسوں کے اندر اسی طرح تنقید کا نشانہ بنائیں گے لیکن جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکومت تحریک انصاف کو آنے والے دنوں میں روک پائے گی پھر جو آج محمود خانہ چکزئی کی آپ گفتگو سنیں تو آپ کو نہ اس کا جواب مل جائے گا محمود خانہ چکزئی یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے گلا ہے کہ لاکھوں انسانوں کی حمایت اور عمران خان جیل میں یہ بہت بری بات ہے حکومت کو پنرہ دن رہانہ کیا تو ملک بھر میں تحریک شروع کی جائے گی ملک کے ہرزلے میں تحریک چلائیں گے ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا کیوں نہ اڈیالا کی طرف مارچ شروع کیا جائے ہمارا راستہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں روک سکتی اور نہ ہی یہ سرکار گولیوں بمگو ماننے پیٹنے سے ملک نہیں بنتا ہم اللہ کے سوائے زمین پر کسی بندوق والے بدماش طاقتور کو نہیں مانتے باکستان کے تمام اماندار ججز جنرل سیاسی کار ناکن دانشور وغیرہ سے درخواست ہے کہ عمام کی حکمرانی پارلیمنٹ کی خودمختاری آئین کی بالا دستی کے لیے ہمارا ساتھ جو ہے وہ دیا جائے ویورز ایک اور جو تقریر بہت ہی امپورڈنٹ تھی اور یہ شیرفزل مروت کی ہے یعنی آپ جس بھی تقریر کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ انڈویجول کپیسٹی میں یہ تمام باتیں نہیں کی گئی بلکہ عمران خان کی سوچ کو آج پاکستان کی عمام کے سامنے رکھا گیا جس طرح سے لوگ عمران خان کی سوچ کو مانتے ہیں انہوں نے وہاں پہ اظہار جگجہتی کیا لوگوں نے بول کر اور شلکانیں سن کر شیرفزل مروت نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کارکران کی محبت کو دیکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کا باپ بھی مجھے عمران خان سے جدا نہیں کر سکتا اور نہ کوئی مجھے پی ٹی آئی سے نکال سکتا ہے میرا پختہ ایمان ہے کہ پی ٹی آئی کارکران کی یہ جماعت ہے یہ عمران خان کی جماعت ہے گولیاں ورکرز کھاتے ہیں جیل میں ورکرز جاتے ہیں ووٹ کارکران نے دیئے تو کسی کی پھنے خانی نہیں مانیں گے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہمیں ایک ہفتے کے اندر پنجاب جائیں گے پنجاب میں جلسہ کریں گے جس کی تاریخ کا اعلان علی امین گنڈا پور کریں گے چلیں شکر الحمدللہ آپ کی جو لڑائی تھی وہ ختم ہو گئی اور یہی پاکستان طریقہ انصاف کو ایک چیز جو جس کی کمی تھی اس کا یقیناً اب شیرفزل مروت کو بھی احساس ہوا اور انہوں نے اور باقی لوگوں نے بھی سپورٹ کا اعلان کیا اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بات کہی گئی ہے علی امین گنڈا پور لیڈ اگر کرتے ہیں لاہور کے جلسے کو تو آبیسلی یہ بھی ایک ڈیسائسیو مومنٹ ہوگا یاد رکھی گا یہ جو قانون پاس کروایا گیا یہ صرف اور صرف آپ نے اسلام آباد کی حد تک پاس کروایا کیا لاہور میں بھی کوئی ایسا قانون لائے جائے گا دفعہ ایک سو جوالیس جو ہے کیا وہ صرف کافی ہوگی یہ سب سے اہم سوال ہے ویورز اس وقت حکومت کے سامنے لیکن جو خبریں اسلام آباد سے آ رہی ہیں ان تمام لوگوں نے اب یہ فی ترامیم کریں گے اور اس وقت اسلام آباد کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے پاور شو کرنے جا رہی ہے ایک عشائی کا احتمام بھی کیا گیا لوگوں کو جہازوں میں بٹھا بٹھا کر اس وقت اسلام آباد میں پہنچایا جا رہا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے تو ان حالات کے اندر دیکھنا یہ ہوگا کہ ایجنڈے پر کونسی چیزیں لائی جاتی ہیں اور ترامیم والے معاملے پر اور دیگر امور کے اوپر فضل الرحمن کس کا ساتھ د دیتے ہیں یا آج بھی وہ پاکستان کی عوام کو دھوکہ دیں گے عوام کو دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کال اوفیل سے کس طرح پیچھے ہڑتے ہیں قوم ان کی حقیقت کو جان چکی ہے اسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید تیرنے سے معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا ویورز آج نا ایک اور بھی کام ہوا اور جب یہ تنقید تحریک انصاف کے جلسے پر اور لوگوں کے نمبرز کے اوپر ہو رہی تھی نا تو دوسری طرف ایک بیانیہ یہ بنایا گیا جس کا آغاز ایک بار پھر خواجہ عاصف نے کیا اور خواجہ عاصف کے ان بیانات جو ایک دن میں چار چار عمران خان کے خلاف آتے ہیں یہ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ان کو جتوانہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آخر کا مجبوری کیوں ہے انہیں ایک ایسا ماؤت پیس چاہیے جمہوری جو کینویس ہے اس کے اوپر جو ان کی بات کر سکے اور اپنے مخالفین کے خلاف اگر ہم نے کسی کو بطور ایک ماؤت پیس اور لاؤٹ سپیکر اگر بٹھانا ہو تو خواجہ عاصف صاحب سے کوئی بہترین جو آپشن نہیں ہے خواجہ عاصف نے ایک اور بات کہی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ملیٹری ٹرائل جو باتیں کی گئی ہیں اب مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ملیٹری ٹرائل جو ہے وہ نہ ہو اسرائیلی میڈیا نے عمران خان کے حق میں بیان دیا اور عمران خان کے حق میں لکھا ان کے چانے والے اس کو پرکھیں کہ عمران خان کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی نے لندن میں انتخابات کے دوران ایک مسلمان کی بج چلائی اسرائیلی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں لکھا کہ ہمارا تشخص بانی پی ٹی آئی کی ویسے خطرے میں پڑا ہوا ہے خواجہ عاصف یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک تشخص خراب کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کا مسلم دنیا میں اہم مقام ہے آپ کو اگر آپ تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کر لے نا خواجہ صاحب تو سب سے پہلے یہ جو اسلاموفوبیا نے اس کے اوپر عمران خان نے بات کی اور اسلاموفوبیا کی بنیاد کے اوپر مس کسی بھی ملک کے اندر موجود ہے ہمارے بچوں کو اگر آپ سکاف پہن کر ہماری بچیاں باہر جاتی ہیں تو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے بہت سارے ایسے آپ کو لوگ نظر آئیں گے ہر معاشرے کے اندر جو انگلی اٹھاتے ہیں اگر آپ نے داڑی رکھی ہوئی ہے تو طبیعہ آپ کے خلاف جو ہیں وہ جملے کسے جاتے ہیں تو ہمارے سے بہتر کون جانتا ہے کہ اسلاموفوبیا کے اوپر اگر کسی نے آواز بلند کی تو وہ عمران خان تھا وہ نواز شریف نہیں تھا اگر اسلام اسلاموفوبیا اس وقت پوری مسلم امہ کی کوئی نمائندگی کرتا ہے تو وہ عمران خان تھا وہ آپ کا لیڈر نہیں تھا یا پھر عاصف علی زرداری یا بلاول نہیں تھا جو آج بھی اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہے اور اپنے خاندان کی جو مروسی سیاست ہے اس کی اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اسے کیا معلوم کہ اسلاموفوبیا اور اس پر بات کرنا پاکستان کے لیے یسے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری مسلم دنیا کا مسئلہ ہے رانہ سناؤلہ صاحب بھی میدان میں اترے اور انہوں نے بھی کہا ایک خاص لوبی سے عمران خان کو جڑنے کی کوشش کی یہ معاملہ یہ نہیں رکھتا پھر یہ جو آپ کے احسن صاحب ہیں وہ بھی آئے اور انہوں نے تقریر کرتے ہوئے ناروال میں یہ کہا کہ دیکھیں آج ڈاکٹر اسرار کی اور پھر حکیم سعید کی جو پیشن گوئی ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے یعنی انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا ایسا لگتا ہے کہ کہ کہیں بیٹھ کر سب نے جو بیانیے کے حوالے سے پیپر تقسیم کیا جاتا ہے کہ آج کون سے ٹیلیون چینل پر کون جائے گا کون بیان ریکارڈ کروائے گا اور پھر کس سے بات کرنی ہے یہ پورے کا پورا ایک بیانیاں جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف عمران خان کے خلاف بنایا جاتا ہے اور ہم نے آج اس کی ایک جھلک جو ہے وہ دیکھی لیکن ان تمام اکل کے اندھوں سے پاکستان کی عوام یہ ضرور سوال کریں گی پہلے ایت ہے کر لو کہ عمران خان کا تعلق ایک خاص لوبی کے ساتھ ہے یا پھر عمران خان فنڈامنٹلس وہ طالبان کی لوبی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اگر آپ جو آکسورڈ یونیورسٹی کی جو تحریریں تھیں جو عمران خان کے خلاف لکھوائی گئی یا لکھی گئی جو سوالات پوچھے گئے ان لوبیس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان میں عمران خان کو پرو طالبان کے طور پر بتایا گیا عمران خان کا جو امیج دنیا کے سامنے رکھا گیا کہ وہ پرو طالبان ہے اور طالبان کا دفتر پاکستان میں کھولنے کے حامی تھے لیکن دوسری طرف آپ عمران خان کو ایک دوسری لوبی کے س جوڑتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا پہلے میک اپ یور مائنڈ کہ عمران خان پرو طالبان ہے یا پھر عمران خان کا تعلق خاص لوبی کے ساتھ ہے تو یہ اس وقت کی سیچویشن ہے حکومت بخلاہت کا شکار ہے اور انہیں سمجھ نہیں آرے کہ کرنا کیا ہے آپ آنے والے دنوں کے اندر عمران خان کے حوالے سے عدالتیں کیا بھی فیصلہ کرتی ہیں ٹرائل کورٹ میں یقیناً عمران خان کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا دیکھنا ہی ہوگا کہ دو جو معاملات ہیں ججز کی تائناتی جو ان کی تعد بڑھانے والا ہے سپرین کورٹ پاکستان میں اکسیتی ججز کا تعلق اس قبیلے سے ہے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ آگے بڑھتا ہے یا پھر جسٹس منصور جو ہے وہ ٹیک آور کریں گے اور ان کو اگلے چیف جسٹس پاکستان کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں حکومت مولانا کے بلبوتے پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مولانا کے ساتھ کی بنیاد پر کیا یہ ترامیم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور اگر ہو گئی تو پھر پاکستان کے اندر وہ تمام کام ہمیں ہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو اس جماعت کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے کیے جا سکتے ہیں اور ورز یاد رکھیے گا کہ فضل احمان صاحب کے لیے یہ آخری موقع ہے اور فائنل کام ڈان شروع ہو گیا کیونکہ اب حساب ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جو خان صاحب کو بار بار جا کر یہ کہتے رہے کہ ہماری فضل احمان صاحب سے بات ہو رہی ہے اور خان صاحب کا پھر یہ موقع سامنے آیا کہ اگر وہ ہمارے اس موقع پر ساتھ کھڑے ہیں تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اب ان لوگوں کے احتساب کا بھی وقت ہوگا اس بیانی کے احتساب کا اور ان خبروں کے احتساب کا بھی وقت ہوگا جو عمران خان کو دی گئی چونکہ فضل احمان ہمیشہ سے ایک رونگ نمبر تھے اور ان کی گفتگو اب یہ بتا رہی ہے جو فیصل وادہ نے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے کہ مولانا کا گانا جو ہے وہ بجنے والا ہے کہ مولانا آ رہا ہے تو دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ فائنل کاؤنڈاؤن میں فضل احمان پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوت حمزر نامہ ہمارے سامنے ہیں نا حبیب جالب صاحب مجھے ہمیشہ سے ہی جو پاکستان کی جو سیاست رہی اور جساں انہوں نے عامروں کے خلاف آواز بلند کی تو ان کی شاعری کے اندر صحیح اکاسی آپ کو ملے گی پاکستان کے حالات کی اور ان کا وہ جو شیر تھا جو ان کی شاعری ہے وہ مجھے یاد آئی جس میں وہ کہتے ہیں کہ حکمرہ ہو گئے کمینے لوگ حکمرہ ہو گئے کمینے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ ہر محب وطن زلیل ہوا ہر محب وطن زلیل ہوا رات کا فاصلہ طویل ہوا آمیروں کے جو گیت گاتے رہے آمیروں کے جو گیت گاتے رہے وہی انہم و داد پاتے رہے تو پاکستان کے حالات کچھ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہیں اپنے کمینٹ ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکمان